شوئے پرابلم ٹو ہے ہمارے پاس جی ویہیکل انشورنس کے اوپر ہے ویہیکل انشورنس کے اوپر ہماری بات کر چکے ہیں کہ ویہیکل انشورنس کی کیا مطلب ہے اس کا کیا ٹرمز ان کنڈیشن ہوتی ہے بسیکلی آپ کی گاڑی کی پروٹیکشن ہے ان کیس کہ اگر وہ چوری ہو جائے ڈیمج ہو جائے تو اس کی پروٹیکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے سادہ لفظ ہمیں اب کوسٹن ہے جی ماریا بارٹن انشورنس پولیسی اٹھ روپیز 3.25 فر ہر کار فر 3 years 3.25 پرسن کے اوپر انشورنس پولیسی خریدتی ہے ماریا ٹھیک ہے کتنے سال کے لئے 3 years کے لئے 3 سال کی پروٹیکشن ان کو ملے گی 3 سال ان کی گاڑی کو پروٹیکشن دی جائے گی ہر فرس پریمیم اس روپیز 26,000 سب سے پہلے میں لکھوں ہوں جی ریٹ آف پریمیم ریٹ آف پریمیم ٹھیک ہے وہ کتنا ہے 3.25% 3.25% ٹھیک ہے اس کے بعد ہے what is the first premium first premium کیا ہے first premium ہے یعنی first جو premium کے طور پر وہ پیسے جمک راتی ہیں اس company کے اندر وہ 26,000 ہے ٹھیک ہے and period what is period یعنی number of years کتنے ہیں period ہے 3 years ٹھیک ہے 3 years اب ہم calculate کرنے جا رہے ہیں ہم کلکلیٹ کرنے جا رہے ہیں بہت سیمپل ہم کلکلیٹ کریں گے tell the price of the car یعنی اس کی گاڑی کی پرائس کتنی تھی تو price of car ہمیں تو نہیں پتا price of car اب ہم سپوز کر لیتے ہیں let's say price of car is x ٹھیک ہے and secondly second premium جو ہے second and ٹھیک ہے and third premium third premium یہ ہم یہاں پہ کلکلیٹ کریں گے premium ٹھیک ہے is equal to یہ کتنا ہوگا اب دیکھیں ہم نے جو اور اس کے بعد دیکھیں مزے کی بات یہاں پہ ایک additional information جو ہے وہ 10% depreciation بھی گیون ہے یعنی ہر سال گاڑی کی قیمت جو ہوگی اس کی موجودہ قیمت 10% کم ہو جائے گی 10% کم ہو جائے گی ٹھیک ہے this is depreciated this is depreciation اور یہاں پہ ہم given میں ایک چیز اور بھی لکھ لیتے ہیں بکوز یہ چیز given ہے اب ہمیں لکھوں گا depreciation چلے میں different color میں لکھتا ہوں white میں this is depreciation ٹھیک ہے depreciation depreciation چلے depreciation کتنی ہے یہ بھی is equal to 10% ہے اب سب سے پہلے دیکھیں price of car اب car price of car تمہیں بتائی نہیں کی لیکن first premium ہمیں بتا دیا گیا first premium کیسے calculate کیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں price of car price of car multiplied by multiplied by rate of premium 3.5% is equal to first premium یہی کیا جاتا ہے دیکھیں اگر آپ کے first premium میں کوئی بھی جو ہے وہ جو ہے اگر cost include نہیں ہے یا کوئی بھی fee include نہیں ہے اس کے اندر تو اس کیسے میں آپ سیدھا سیدھا جو اس کی price of car ہوگی اس کے اوپر 3.5% جو ہے وہ لگا کے first premium نکال لیں گے آپ دیکھیں price of car تمہیں معلوم کرنی ہے وہ x ہے times 3.5% کا مطلب ہے divided by 100 is equal to first premium کتنا ہے 26,000 sorry 3.5% it's not 3.5% it's 3.25% میں یہاں پہ again mistake کر رہا ہوں 3.25% اور یہاں پہ بھی 3.25% ٹھیک ہے چلیں اب 3.25% is equal to first premium کتنا ہے rupees 26,000 ٹھیک ہے this is in rupees this is for sure کہ rupees کے اندر ہم کلیٹ کر رہے ہیں اب ہمیں x کے ملٹیپلائی کریں گے 100 کے ساتھ ٹھیک ہے اور ڈیوائیڈ کریں گے 3.25% ساتھ اسی طرح سے یہاں پہ ملٹیپلائی کریں گے 100% ساتھ اور ڈیوائیڈ کریں گے 3.25% کے ساتھ بڑا سیمپل سا solution دیکھیں 100% ڈیوائیڈ ہو رہا تھا اس کو ہتم کرنے کے لئے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا اور 3.25% ملٹیپلائی ہو رہا تھا اس کو ہتم کرنے کے ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا اب جو آپ left side پہ کریں گے وہ right side پہ بھی کرنا پڑے گا اب یہاں پہ cancellations ہوتی ہیں 100% 100% سے cancel out ہو جائے 3.25% 3.25% سے cancel ڈیوائیڈ x 3.25% is equal to this multiply by 100% which is equal to 8 لاک اس کا مطلب ہے گاڑی جو اس نے خریدی تھی ماریا نے کہتے گاڑی خریدی جی 8 لاک روپے کی 8 لاک روپے کی اب دیکھیں first premium تو given ہے first چیز تو آگی کہ price of car تو آگی ٹھیک ہے اب second and second premium کتنا ہوگا لیکن second premium fine root کرنے سے پہلے لیکن گاڑی جو depreciation rate 10% ہے اس کا مطلب ہے ایک سال کے بعد گاڑی کی قیمت 10% of the price of the car کام ہو جائے گی اب ہم دیکھتے کہ کتنی ہے ٹھیک depreciation کتنی ہے سب سے پہلے depreciation کتنی ہے پھر depreciated amount کتنی ہے depreciation آجائے 10% یعنی 10 our 100 multiply by 10% of 8 lakh 10% of 8 lakh کتنا ہو جائے گا یہ ones یعنی two zeros اس کے ساتھ cancel out ہو جائیں گے تو یہ بن جائے گا 80,000 rupees ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بن depreciated amount کتنی ہے یعنی جس کے اوپر آپ second year کی premium fine out کریں get depreciated amount depreciated amount کتنی ہے جی depreciated amount آجائے 8 lakh میں سے میں subtract کرا دوں 80,000 ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس depreciated amount آجائے in rupees everything is in rupees تو یہ آجائے 8 lakh minus 80,000 تو میرے پاس آجائے 7 lakh 20,000 ٹھیک ہے 7 lakh 20,000 rupees 7 lakh 20,000 rupees آور is second premium second premium پھر اس کے اوپر آئے second premium آجائے second premium وہ کس کے برابر آئے گا جی وہ equal to ہوگا 3.25 divided by 100 یعنی 3.25 percent multiply by 7 lakh 20,000 ٹھیک ہے اب کلکلیٹر پہ یہ ریڈنگ موجود ہے multiply کرا دیں 3.25 کے ساتھ and divide کرا دیں 100 کے ساتھ تو we'll get 23,400 ٹھیک ہے rupees 23,400 تو یہ second premium ہے this is going to be our second premium تو third premium of course zero ہوگا اس کا total premium اگر آپ کلکلیٹ کرنا چاہرے تو 36,000 میں 26,000 میں 23,400 add کر لیں تو یہ total premium ہوگا جو 3 years میں pay کریں گے so this is how ہم جو وہ اگر ہمارے پاس premium given ہو تو اس سے back ہم price of car بھی final کر سکتے ہیں اور remaining premium بھی کلکلیٹ کی جا سکتے